اسلام علیکم فٹنس فٹری چینل میں آپ تمام بھائیوں کو خوش آمدید آج ایک نئی وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا زبردست نسخہ اور ایک ایسا ڈرنک لے کر آیا ہوں جو کہ افتار سہر اور افتار دونوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اور ایسا کمال کا ڈرنک آپ کو کسی نے آج تک نہیں بتایا ہوگا صرف اس کے اندر دو آسان چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں بہت ہی آسان ہے آپ آسانی کے ساتھ گھر میں اس کو بنا سکتے ہیں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا فوراں آپ کو وہ چیزیں بھی کچن میں موجود ہیں فوراں وہ تیار بھی ہو جائے گا اور اس میں زیادہ آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے رمضان میں ہر انسان جو ہے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ تھوڑے سے تھوڑا کام ہی کرے تاکہ اس کا جو ہے وہ انرجی کم زیادہ ہو کیونکہ آج روزہ رکھا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ تھکان زیادہ محسوس ہوتی ہے اور اس کے علاوہ انسان میں حمد کم بڑھتی ہے تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم چیزیں لائی جائیں تاکہ آپ لوگوں کو اس سے آسانی کے ساتھ بنا کر اس کو استعمال کریں اور اس کے فائدے بھی زیادہ ہوں یہ طاقت میں اضافہ کرتا ہے کمر درد کو ختم کرتا ہے نظر کی کمزوری پٹھوں کی کمزوری کو ختم کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے اگر دس دن تک لگتار استعمال کریں تو یقین کریں اس کے اتنے زبردست ریزلٹ آپ کو ملیں گے کہ آپ اپنی آنکھوں سے موجزہ دیکھیں گے آپ اپنے حیران رہ جائیں گے کہ اس کے کتنے زبردست ریزلٹ آپ کو ملیں تو وڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے فٹنس فٹی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بلکہ ایک ایک ان کو پریس کرنے کے بعد نوٹیفکیشن آل پر کلک ضرور کیجئے گا تاکہ کوئی بھی وڈیو فٹنس فٹی چینل کی طرف سے آپ مس نہ کر سکے تو چلیے فوراں سے دیکھ لیتے ہیں اس میں کون کونسی چیزیں شامل ہوتی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ایک بڑا چمچ خشخاش کا دو گھنٹے پانی میں رکھ دینا ہے خشخاش آپ نے لینی ہے ایک بڑا چمچ آپ نے پانی میں ڈال کر دو گھنٹے کے لیے اس کو بھگو کر رکھ دینا ہے پھر پانی کو آپ نے چھان کر الگ کر لینا ہے اور اس کے بعد ایک گلاس دودھ کا خشخاش میں ڈال کر تھوڑا سا پکانا ہے اس کو ٹھیک ہے چلے کے اوپر تھوڑا سا پکانا ہے اور اس کے اوپر اگر ہو سکے تو پسے ہوئے بادام اور شہد بھی ملا دیں بادام اور شہد بھی آپ کے گھر میں موجود ہوں گے تو ہو سکے تو وہ بھی تھوڑے تھوڑے ایڈ کر دیں تاکہ آپ کے موہ کا ذائقہ اچھا ہو جائے اور یہ تقریباً ایک ڈرنک تیار ہو جائے گا یقین کریں کہ یہ پرانے دور کے لوگ یہ ڈرنک استعمال کیے کرتے تھے اور جو لوگ پہلوان تھے وہ اس طرح کے ڈرنک استعمال کیے کرتے تھے انشاءاللہ آگے بھی آنے والی ویڈیوز بہت خاص ہونے والی ہیں اور اس طرح کے ڈرنک آپ بنا کر پیئیں بہت زیادہ فائدے مند ثابت ہوں گے آپ کے لیے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو فٹنس فٹی چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اپنٹ شہر ضرور کیجئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا میں ملتا ہوں کلی سرکز اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ